تحریک انصاف میں قبضہ مافیا کون شیر افضل مروت نے پارٹی قیادت سے بڑے اسطیفے کا مطالبہ کر دیا پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے رہنما شیر افضل مروت نے عمر عیوب کے پارٹی کے سیکرٹی چرنل کا عہدہ چھوڑنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے شبلی پراز سے اسطیفے کا مطالبہ کر دیا ہے عمر عیوب کے اسطیفے کے اعلان کے بعد اپنے ایک بیان میں شیر افضل مروت نے کہا کہ پارٹی کے اہم عہدوں پر فائز چند دیگر افراد کو بھی ان کی پیروی کرنی چاہیے شبلی پراز کے اسطیفے سے ہی پارٹی قبضہ مافیا کے چنگل سے آزاد ہوگی اپنے بیان میں شیر افضل مروت نے کہا کہ شبلی پراز کو ہٹایا گیا تو وعدہ کرتا ہوں کہ پارٹی وقت کی ضرورت کے مطابق اٹھے گی پارٹی کارکن مجھے میدان میں چاہتے ہیں تو میرے مطالبے کے حق میں آواز بلند کریں انہوں نے پارٹی قیادت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی ایک بھی کام پورے کرنے میں ناکام رہی بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے اور منڈیٹ کی بازیابی ابھی دور ہے ہماری خواتین اور رہنماد جیلوں میں بند ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہم عوام کو ایک عظیم تحریک کے لیے متحرک کرنے میں ناکام رہے ہیں بلے کے نشان اور مخصوص نشستوں سمیت کئی مثالیں ہیں جہاں پارٹی قیادت ناکام رہی شیرف زلمربت کا کہنا تھا کہ پارٹی کی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹیاں فیوریٹ پر مشتمل ہوتی ہیں پارٹی کے فیصلے میریٹ پر نہیں ہوتے